اور دیکھیں ہم نے جب وہ بیان دیا تھا نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کر یہ کہے نا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں عوام نے نہیں ماننا تو وہ بات اسی طریقے سے درست نکلی لیکن میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب جب تک جیل آپ نہیں جائیں گے آپ بڑے لیڈر نہیں بنیں گے یہ جو آپ اوچھے ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑیں آپ جیل میں جائیں دیکھیں جیل میں جانے نے ان کو پے کیا ہے اس پہ تر رہا ہے یہ جو ایک دم اتنے سارے ڈسین آئے اس سے بھی لوگوں کی ہمدردی ان کے لیے بڑی اور اوورال ان کی جماعت کو فائدہ ہوا اب جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے مجھے تو نہیں لگتا اتنی سانی سے وہ باہر آئیں گے جو ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کی بھی تو اب جا کے جان چھوٹی ہے چار پانچ سال تو لگ گئے ہیں تو ان کو بھی ٹائم تو لگے گا لیکن اس دوران عوام الناس کا اٹیچوڈ کیا ہونا چاہیے خصوصا ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ تو زیادہ تر ینگ ایج کے لوگ وابستہ ہیں ہم ان سے یہی کہیں گے کہ آپ نے کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹی کا حصے دار نہیں بننا اس معاملے میں یہ جو لوگ وی لاغز کر کر کے آپ کا لہو گھر مارے ہیں یہ لوگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو سائٹ پہ ہو جائیں گے یا شاید یہ لوگ تو فارڈ کر سکتے ہیں ان کی فیملیز فارڈ کر سکتی ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن عام جو دھیاڑی دار بندہ ہے اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں شامل ہو کہ الٹی میٹلی پکڑا جائے اور پیچھے خاندان والے بھی رول جائیں تو یہ جو وی لاغرز ہیں نا یوٹیوبرز ہیں اور چند اس قسم کے جذباتی صحافی جو جذباتی ایفلیشن رکھتے ہیں خان صاحب کے ساتھ علمی نہیں رکھتے علمی رکھتے ہوتے نا تو یہ صحافی 2018 کے فراد کو بھی فراد سمجھتے لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت ٹھیک ہوا تھا یا اس کو چھوڑیں اب آگے چلیں نہیں اس طرح نہیں ہوگا ہر بندے کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی یہ اس قسم کی جو صحافی ہیں ان کے باتوں پہ آپ نے کان نہیں دھرنے اور اپنے مستقبل کو سپائل نہیں کرنا اپنے سیاسی لیڈرز کو سیاسی لیڈر رہنے دیں ان کو مذہبی پیشواہ خدا کے لیے نہ بنائیں میں رات کو بھی ایک سینئر صحافی ہمارے بزرگ ہیں میرے لیے بڑے قاول اترام ہیں اور یہ مقبول جان صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کا وی لاغ سن رہا تھا اور وہ دبے دب الفاظ میں عوام کو ابھار رہے تھے مطلب میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا انڈ پہ جا گے تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ کے پاس غیر قانونی اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے پھر اگر زیادہ مسئلہ خراب گوا تو لوگ اسلحہ بھی نکالیں گے یعنی وہ between the world کے پی کے لوگوں کو ابھار رہے تھے کہ آپ کو اسلحہ لے کے باہر نکلنا چاہیے تو یہ تو آپ خانہ جنگی کروانے ہیں کی کوشش کرنے ہیں لیکن یہ جتنے بھی خان صاحب کو پھوکے چڑھانے والے صحافی ہیں نا کسی کی یہ جرتنی ہو رہی اخلاقی کہ وہ مانے کہ دوہزار ٹھارہ میں بھی غلط ہوا تھا دوہزار چوبیس میں زیادہ غلط ہوا لیکن ان کے مخالفی وہ صحافی جو اس زمانے میں دوہزار ٹھارہ کے معاملات کو غلط کہہ رہے تھے وہ آج بھی دوہزار چوبیس کے معاملات کو غلط کہہ رہے ہیں جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت جیو جو ہے وہ آنکھوں کا تارہ بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کی ان کے دفتروں میں بھی انہی کی سکرینیں لگی مہی ہیں اور انہی صحافیوں کی باتیں کوٹ ہو رہی ہیں جی سوہیل وڑایت صاحب نے یہ کہہ دیا تو حامد میر صاحب نے یہ فرما دیا پہلے حامد میر صاحب انڈین ایجنٹ ہوتے تھے آج کل فرماتے ہیں یہ دیکھا آپ نے فرق کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو گودھ لے کے سیم پیج کے نام کے اوپر چڑھایا ہوا تھا جیو کے اوپر اور اس طرح کے صحافیوں کے اوپر آج جو ہے وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ پہ چڑھ دوڑی ہے تو اب آپ کو وہ صحافی اچھے لگ رہے ہیں لیکن وہ صحافی اپنے ان اصولوں پہ کھڑے میں ہیں وہ اس وقت بھی وہاں کھڑے تھے آج بھی وہی پہ کھڑے میں ہیں اس لیے میں یہ کہتا ہوں ٹرث لور انسان کو ہونا چاہیے مستقبل میں بھی معاملات کو دیکھنا چاہیے باقی ہم نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا اور وہی ہونے جا رہے ہیں اور میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ اب گیم چینجر اگر کوئی بندہ ہے تو نواز شریف صاحب ہیں اس اعتبار سے نہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت پاک صاف ہے ایس کمپیر ٹو باقی لوگوں کے اس اعتبار سے کہ وہ اس وقت کے دولہ ہیں جس طرح اس وقت گیم چینجر عمران خان صاحب تھے وہ دوہزار اٹھارہ کے دولہ تھے اس وقت وہ دولہ ہیں اگرچہ وہ خود دولہ بنے یا اپنے بھائی کو بنوائے الٹی میٹلی اس وقت گرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ آئے میں ہے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارہ بنے میں تو انہیں چاہیے کہ جو حرکتیں ان کے ساتھ پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کی اب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہی سارے کام یہ اپنے مخالفین کے ساتھ نہ کریں اور اس میں ہم انہیں زیادہ بڑا مجرم سمجھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دعوے دار ہیں کہ ہم تو سیکھ چکے ہیں اس طرح کی ساری دونمریاں کیونکہ ہم نے بھی آپس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے نائنٹیز کی سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتی والا معاملہ کیا اب ہم مچور ہو چکے ہیں تو مچورٹی نظر آنی چاہیے اب اس ساری صورتحال میں سلوشن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایک ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جیل میں جا کے ملنا چاہیے نواز شریف صاحب کو بھی زرداری صاحب کو بھی عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر آپ پی ٹی اے ای کا جو فیکٹر ہے اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سڑکوں پہ آنے سے آپ روک دیں گے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو طفانے بتمیزی برپا کیا ہوا ہے پی ٹی اے ای کے جو کی بورڈ وارئرز نے خصوصا پاکستانی فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف جو روڈ لینگویز یوز کرتے ہیں اور جو ایکسٹریم پہ اس چیز کو لے کے جاتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف ایک بندے کے پاس ہے اور وہ عمران خان صاحب ہے عمران خان صاحب ہی ان کو کابو میں لا سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اندر کر کے ان کو آپ کابو کر لیں گے تو کس حد تک کابو کریں گے اکثریت تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے میں اچھا ان میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نہ کوئی خان صاحب سے اندردی والا مسئلہ ہے نہ کوئی فوج کے ساتھ کوئی دشمنی والا ہے وہ اپنے ڈالرز بھی بنا رہے ہیں وہ پھر جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں جس طرح وہ آدل راجہ ہے اس کی کئی خبریں جھوٹی ثابت ہوئی ہیں کم از کم میرے بارے میں جو اس نے کہا تھا ہے کہ اس کو کوئی عوضہ مل گیا یہ قبول کرنے والا ہے تو وہ کیدھر ہے جی عوضہ میں نے کیوں نہیں قبول کیا اور یہ وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں یہ آدل راجہ وہ ہے جسے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا اس وقت کی پولٹیکل جماعتوں کے خلاف پھر جنہوں نے لانچ کیا یہ انہی کے خلاف ہو گیا تو اس طرح کی جو وی لاغرز ہیں جو روڈ لینگویز یوز کرتے ہیں جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور عوام میں پھلاتے ہیں جس طرح عمران ریاض خان صاحب ہے مجھے ان سے بنیادی اختلاف ہے ان کی صحافت سے لیکن اٹلیسٹ وہ اس لیول کے اوپر نہیں جاتے جس طرح یہ باقی معاملات کرتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی اور یا مقبول جان صاحب بھی ان سے تھوڑی سی میس اینڈنی ہوئی لیکن اوورال وہ گفتگو کافی اتک اچھی کرتے ہیں بیلنس تو نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ بیلنس گفتگو یہ لوگ نہیں کر سکتے ان کی امدردی ہیں جس طرح دوسری طرف بھی ایسے صحافی موجود ہیں جن کی امدردی ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ ہیں لیکن ان الیکشنز کے بعد ایک خطرناک ریزرٹ بڑا سامنے آیا ہے کہ ہم پنجابی لوگ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جماعتیں ہاں وہ پی ٹی ای ہو نون لیگ ہو جتنے صحافی ہیں جتنے میڈیا چینلز ہیں انہوں نے اپنا اخلاقی فرض اور مذہبی فرض سمجھا ہوا تھا کہ پیپرز پارٹی یہ ناکام ترین جماعت ہے پاکستان کی تو یہ پروگرام تو ان کا مر گیا کیونکہ پیپرز پارٹی نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لیں ہیں ان کے تو سارے آپ دیکھیں کانڈیڈیٹس لاکھوں میں جا رہے ہیں بلکہ وہ حامیس سعید کازمی صاحب نے تو ساڑھے تین لاکھ ووٹ لیا ہے ملتان سے اور سندھ میں تو بالکل کلین سویپ ہے اور سندھ میں ہمارے سٹوڈنس بھی موجود ہیں یہ بالکل سندھ کی حد تک تو ایسے ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ بھٹو فیکٹر چلتا ہے وہاں پہ یہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہوئی ہے وہاں کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں پیپرز پارٹی کو اگرچہ کمزوری ہیں وڈیرہ سسٹم ہے باقی سارے معاملات ہیں لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عوام کی رائے کا اترام ہونا چاہیے نون لیگ والے یا پی ٹی آئی والے اب انہیں مان لینا چاہیے کہ پیپرز پارٹی کو سندھ میں عوام کی حمایت حاصل ہے جس طرح کے پی ٹی آئی کو کیپی میں عوام کی حمایت حاصل ہے جن لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ غداری کی لوٹے بنے آج دیکھیں وہ نظر بھی کہیں نہیں آ رہے ٹھیک ہے ان کی سیاست بھی ختم ہو گی اور اب یہ ازاد امیدوار بھی جو ہیں ان کو بھی میں وان کر رہا ہوں اگر ان میں سے بھی کسی نے غداری کی کہ جس شخص کے نام کے اوپر انہوں نے ووٹ لی ہے اس کے ساتھ غداری کی تو اگلی دفعہ یہ بھی پھر الیکشن سے باہر ہی ہوں گے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا یہ ہمیشہ سے عوام فیصلہ کر دیتی ہے اور کیپی والے لوگ تو آپ کو پتہ پتھانے ہیں اور پتھان تو قبر تک دشمنی نبھاتے ہیں اور انہوں نے نبھا کے بتائی ہے